چینی ویشندوں کے ہاتھوں شادی کے نام پر بیچی گئیں سینکڑو پاکستانی لڑکیوں میں سے تین برسوں میں اب تک صرف تین لڑکیوں کو بازیاب کروایا جا سکا ہے جبکہ باقی لڑکیوں کا کوئی اتفتہ نہیں پاکستان میں چینی لڑکوں کی غریب گھرانی کی لڑکیوں سے شادی کے نام پر فراد کا معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے نے گزشتہ چند برسوں میں سینکڑو پاکستانی خواتین کے ساتھ جن سے زیادتی اور آزا کی فروغ کے لیے شادیوں کے الزام میں پچاس چینی ویشندوں کو گرفتار کیا تاکہ پاکستانی لڑکیوں کو ملک واپس لائے جا سکے لیکن اب تک تین برسوں میں صرف تین لڑکیاں ہی واپس لائے جا سکی ہیں جبکہ باقی کا سرات نہیں مل پایا وزارت داخلہ نے سینٹ پہ تحریر رپورٹ جمع کرائی ہے جس کے مطابق ایف آئی اے کے مختلف دفاتی نے چینی ویشندوں کے خلاف جالی شادیوں کے الزام میں پانچ مقدمات درج کی جبکہ صرف تین پاکستانی خواتین کو ہی چین سے وطن واپس لائے جا سکا ان میں فیصل آباد کی نتاشا اور گجرامالا کی مہر اور مقدس شامل ہیں ایف آئی اے لاہور نے گیارہ چینی شہریوں کو پاکستانی لڑکیوں سے جن سے زیادتی اور آزا کی فروغ کے لیے زبردستی شادی کے الزام میں آٹھ مائے سن 2019 کو گرفتار کیا اس وقت تمام ملزمان جوڈیشا لوک اپ میں ہیں اور کیسز دیرے تفتیش ہیں اسی طرح دو مائی سن 2019 کو فیصل آباد میں ایف آئی اے کے دفتر نے انیس چینی ویشندوں کو پاکستانی نوجوان لڑکیوں کی جن سے تجارت اور ان کے جسمانی آزا کی فروغ کے لیے چین لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا ان میں سے گیارہ ملزمان اب بھی جوڈیشا تحویل میں ہیں اور کیسز کی تفتیش جاری ہے گزشتہ سال مائی میں ایف آئی اے اسلامباد نے بھی تیرہ چینی ویشندوں کو پاکستانی خواتین سے جالی شادیوں کے الزام میں گرفتار کیا تھا ان میں سے دو کو عدالت نے مری کر دیا جبکہ گیارہ اس وقت زمانت پر ہیں اور کیسز کی تفتیش جاری ہے گزشتہ برس مائی کی سات تاریخ کو چار چینی شاہیوں کے خلاف جالی شادیوں کا مقدمہ درج کیا گیا جن میں سے دو مفرور ہیں جبکہ دو زمانت پر ہیں فیصل آباد میں گرفتاریوں کے بعد ایف آئی اے نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جالی شادیوں والا یہ گروہ کافی عرصے سے متحرک تھا اور ان کا زیادہ نشانہ مسیحی لڑکیاں تھی ان لٹیوں کو چھانسہ دے کر ان سے شادی کی جاتی اور چین لے جا کر موجینہ طور پر ان سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی اس مقروع دھندے کے حوالے سے اسلام آباد میں قائم چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ چین شادیوں کروانے والے غیر قانونی مراکز کے خلاف کریک ڈاؤن میں پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تابن کر رہا ہے ہم چینی اور پاکستانی شہریوں کو محفوظ رہنے اور دھوکہ دہی کا اشکار نہ ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سن 2018 میں 142 چینی ویشندوں نے اپنی پاکستانی بیویوں کے لیے چینی سفارت خانے سے ویزے لیے تاہم سن 2019 کے پہلے چند ماہ میں ہی 140 کے قریب درخواستے محصول ہونے پر چینی سفارت خانہ محتاط ہو گیا اور صرف 50 پاکستانی دلہنوں کو ویزے جاری کیے گئے اور باقی 19 کے ویزے روک دیئے انہوں نے کہا کہ چینی سفارت خانے نے اس کے ساتھ ہی پاکستانی حکام کو بھی الٹ کر دیا جس کے بعد پاکستانی اداروں نے تحقیقات شروع کی ان کا کہنا تھا کہ تمام کیسز کی تفتیش چینی ادارے بھی کر رہے ہیں اور تحقیقات میں زبردستی جسم فروشی اور ازاقی فروش کا کوئی ثبوت نہیں ملا انٹرنیٹ اور میڈیا پر اس سلسلے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا